اگر کسی عورت نے خیانت کی اور اس نے زنا کیا ہے تو اب خامد کیا کرے یا وہ توبہ ترے توبہ نہیں کرتا طلاق دے رہے باقی اس کو ماتنے کا حکم شریعت میں حاکم کو ہے تمہیں نہیں ہے میں نے زنا چھوڑنے کے لیے نیت کی ایک ہزار نفل بھی پڑی توبہ بھی کی لیکن مجھ سے پھر زنا ہو جاتا ہے بارال پھر توبہ کریں ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اپنا ماحول نہیں بدلو گے کوئی فیدہ نہیں ہو توبہ بھی کرتے رہو اور تمہاری راتیں جو ہیں وہ بھی ہیرہ منڈیوں میں گزریں پھر توبہ کیسے قائم رہ سکتی ہے توبہ کرو پھر اللہ والوں کی صحبت پر رہو آج گل بہتری یہ ہے کہ تبلیغ والوں کے ساتھ نکل جاؤ چار مہینے کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی باقی اللہ کے علمے زنا کا خوف ہے تو جلدل جلد نکاح ہو جائے بہرحال اللہ سے دعا بھی کریں اور تین دفعہ صورت الرحمن بھی پڑھ کے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے نفس پر خوف ہے تو مجھے صحیح حلال رشتہ نصیب فرما دے انشاءاللہ ہو جائے گا ویسے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے صبح و نہار مو پانی میں لیمو نچوڑ کے پی لیا کرو انشاءاللہ صحیح حصہ شصہ اور جو بھئی ہوئی ہے وہ سب کچھ ختم ٹھڑا ہو جائے گا اور شیشن کا پانی نکال گے اگر تین دن پی لو تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاؤں گے پھر نہ بیوی کی ضرورت ہوگی نہ شادی کی نہ نکاح گے جان چھوٹ جائے گی کم خلچ والا نشین عورت لمبے ناسوں رکھ سکتی ہے نہیں رکھ سکتی کبھی غصے مہد خامخواہ خامخواہ کی آنکھوں میں بار کندھا کر دے اس کو ویسے بالحال حرام ہیں دورانِ ایرام پوری چپل پہن سکتا ہے مجبوری ہو تو پہن سکتا ہے گالی دینا جو ہے منافق کی علامت ہے صفا مربع کے بعد ایک آدمی مشین پھیرے یا اس طرح پھیرے جائز ہے حقنواز مرہوم شہید ہوئے بالکل حق پر تھے اور عاشقِ صحابہ تھے اور صحابہ کی محبت میں ہی انہوں نے جان دی ہے اللہ ان کے درجات بلند کریں اگر کسی نے اپنی بیوی کو خواب میں کسی سے دینا کرتے دیکھا کچھ ہی نہیں ہوتا خواب خواب ہوتا ہے بالکل ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مطاف ساہ قبولیت کی جگہ ہے سب سے اہم جگہ ممتظم ہے اس کے بعد مقام ابراہیم ہے پھر حتیم ہے سگرٹ پینے سے وضو تو نہیں پوڑ جاتا لیکن موں میں بدبو ہو تو مسجد بھی آنے کا حکم نہیں ہے حتیم میں نوافر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ حضور پاک نے پڑے ہیں حضور پاک نے بھی عائشہ کو حکم بھی فرمایا ہے اور پھر حتیم کیوں ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے کچھ لوگ زمزم بوتروں میں بھر کے بیک میں لے جاتے ہیں وہ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں اس میں مارا کیا تعلق ہے ہمارے جو مسجد میں ہوتل میں امام ہیں نا ان کی داڑی ہے اس کے پیشے نواب نہیں ہوتی مسجد میں جا کے پڑا کرو مرہومین نہیں ایک کے لیے ایک عمرہ ایک کے لیے ایک تواف تیسرے نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں جوانی کے دنوں میں میرے ججے کی ایک لڑکی تھی اور وہ بے انتہا خوص انہوں نے کہا اس کا جمال ایسے تھا کہ اس کے چہرے پر نظر پڑھنے کے بعد طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آدمی ہٹا رہے میں نے بڑا زور لگایا رشتے کے لیے چاچا نہیں مانا پھر میں نے زور لگایا اس لڑکی کو نازی کرنے کے لیے لیکن اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو تم میرے عزیز ہو رشتے دار ہو لیکن جب تک میرے والدین نہیں مانے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی اور دوسرا گناہ کرنا اس کا تو سوچو ہی نہیں نا ہو تو اگر تم نے ضبر دستی کی تو میں اپنے آپ کو مال ڈالوں گی خودکشی کرنوں گی لیکن زینا نہیں کروں گی میں نے کبھی اپنا بدن کسی رہل مرد کو نہیں دکھایا کہتا ہے میں نے بڑی لالچ دی بڑا پیسہ اس نے کوئی بات دو وہ کہتا ہے اللہ کی شان ہے کہ ان پہ خوشکل وقت آ گیا اس کے والدین پہ اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مریض ہو گیا اور علاج کے لیے داخل تھا ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہتا ہے کہ آدھی رات وہ میرے دروازہ کھٹکا میں احران میرے دروازے پہ کون آیا ہے میں گیا دیکھا تو وہی لڑکی کھڑی ہے اور نے کہا دروازہ کھولو مجھے اندر آنے دو میں تو اس کا ویسے دیوانہ تھا اور آج تو دیری رات میں وہ میرے گھر میں بھی آ گئی میں نے دروازہ بند کیا اور نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا دیکھیں میں خوشی سے نہیں آئی اور اگر یہ تکلیف جو میرے والد کو ہے اگر مجھے ہوتی نہ میں پھر بھی نہ لیکن والد کی تکلیف میں بنداش نہیں کر سکی اور دو سو دینار کا خرچہ ہے ان کے علاج پر اور میرے پاس خوش نہیں ہے اگر آپ مجھے دو سو دینار دے دیں تو آج میں اپنا بدن آپ کے حوالے کرنے کے لیے تکلیف میں نے کہا ٹھیک میں نے کہا چلو اندر میں اس کو اپنے بینڈ روم میں لے آیا اس کو بٹھایا پیسے نکالے پیسے آ کے اس کو دیئے پھر میں ہم مانگ گیا کہ تیاری شریح کر کے میں اب اس کے پاس جب گیا اور اس کے کپڑے ہتارنے لگا تو وہ رو پڑی تو میں نے کہا خدا کی بندی میں نے تمہیں بلایا تھا یا میں نے تم پر کوئی جبر کیا تم خود آئی ہو اور تم نے خود مانگا ہے میں نے تمہیں پیسے بھی دے دیا اور رونے کی کیا بات ہے اور نے کہا بات سنو ساری زندگی میں نے اپنا بدن کسی کو نہیں دکھایا ہے اور آج میں ذنا کر رہی ہے اتق اللہ اگر اللہ سے درنے والے ہو تو بس مجھے معافی اپنے پیسے بھی دے لو میں اپنے والد کی محمد میں مجبور ہو کے آئی تھی لیکن میں گناہ کر کے نہیں ملنا چاہتا وہ کہتا ہے میں نے کہا اٹھو کپڑے پہنو اور جو پیسے میں نے تمہیں دی ہے وہ بھی تمہارے ہیں جب وہ کہتا ہے وہ روتے ہوئے خوشی سے چلی گئی اور یا اللہ اگر میں نے تیری خاتل اس کو چھوڑ دیا وہ نہیں جوان آدمی تھا وہ ہمیں پی لڑکی تھی خود آئی تھی گھر میں کیا وہ کہاں بھی جاری بھاگ جاتی تو اس عذاب سے ہمیں نکال دے فرماتے ہیں کہ وہ غار اتنی کھل گئی شٹان کہ ہم تین ویڈیو تھے باہر نکال آئے